آپ کو بتائیں اس اس پی راو انوار بھی خاجہ ازار الحسن کے گھر پہنچ گئے ہیں بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں اس اس پی راو انوار بھی اب کراچی میں خاجہ ازار الحسن کے گھر پہنچ گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں خاجہ ازار الحسن کے گھر پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا تھا اور خاجہ ازار الحسن کا کہنا تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا صرف خواتین تھیں جب یہ پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا یہ چھاپا کس ٹیم کی جانب سے مارا گیا ہے اب تک اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں جی ہاں ایس ایس پی راؤن وارس سے متعلقہ پہلی بھی بیان دے چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خاجہ اظہار کی گلی میں سانحہ بارہ مائی کے ملزمان کی موجودگی کی اطلاع تھی اور ملیر آپریشن اور انویسٹیگیشن پولیس نے یہ چھاپا مارا تھا ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مختلف گھروں کی تلاشی لی گئی تھی اور خاجہ اظہار کا گھر بھی انہی گھروں میں شامل تھا لیکن اس چھاپے کے فوراں بعد ایس ایچ او تھانہ کو موطل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد سوراب کو اٹھانے کے ایس ایچ او کو موطل کیا گیا تھا آئی ڈی سندھ سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی تھی اور وزیراعالہ سندھ نے بھی کہا تھا کہ اس معاملے کی فوری تحقیقات کر کے اس کی جو رپورٹ ہے ان کو پیش کی جائے اور خود اس سارے معاملے کی نگلانی وزیراعالہ سندھ کر رہے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی وینڈ شکرینز پر اس وقت ایس ایس پی راون وار بھی یہاں پر خاجہ اظہار الحسن کے گھر پہنچ گئے ہیں جی ہاں خاجہ اظہار کا بھی ابتدائی بیان سامنے آئے تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت چھاپا مارا گیا اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے گھر پر صرف خواتین موجود تھیں اور چھاپا مارنے والوں نے اپنا ابتدائی بیان یہی دیا کہ وہ سی ٹی ڈی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ان افراد کا تعلق سی ٹی ڈی سے نہیں تھا جہاں ڈی سی سنٹرل سامنے آئے تھے اور لوگوں نے میڈیا سے بات کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ سی ٹی ڈی کی ٹیم تھی یا لوکل پولیس کی ٹیم تھی ابھی اس کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں نوید کمانوار نے رمائن دے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نوید بتائی گا راو انوار ابھی پہنچے یہاں پر یہ بلکل راو انوار یہاں پر پہنچے ہیں راو انوار کے ذات پولیسین ہے اور راو انوار میں خواجہ ازاروں لسل کو اپنی حسط میں کلنے کی کوشش کی ہے یہاں پر جو شدید مضاعمت دیکھنے آ رہی ہے نارے باتی کی جا رہی ہے کیے محاجر دیے نارے لگا جا رہے ہیں نوید کمال ہمارے ساتھ رہے گم اپنے ناظرین کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ اس وقت خواجہ ازار الحسن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی جانب سے مضاحمت بھی کی جا رہی ہے نوید کمال ہمارے نمائندے وہی پر موجود ہیں نوید بتائیے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جی بالکل پولیس یہاں پر موجود ہے مینیر پولیس ہے اسے ایسی کی بانوار ہے خواجہ ازار کو جوہے ان کی ریائش گاہ سے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے پارکستار کی جانب سے جوہے شدید مضاحمت کی جا رہی ہے خواتین کی جانب سے شدید up ایسی بیرا habcamp کی جا رہی ہے اور جوہے اس وقت جوہے خواجہ ازار کو رہا وانوار کی بختر بن میں ڈالا جا رہا ہے طباب کمل مضاحمت کے بابشوں نویر ہمیں بتائی گا یہاں پر دیگر رہنوہ بھی ایمکیم کے موجود ہیں کیا ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے ان کو ان کی گاڑی میں منتقل کیا جا رہا ہے ایس ایس پی رہنوار موجود ہے ایس ایس پی رہنوار نے واجہ ایزار کو پسکاری میں بٹھا لیا ہے واجہ ایزار کو یہاں سے ملیر پولیس کے منتقل کیا جا رہا ہے یہ رہنوارے کا کہنا ہے باندھا ہفتہ طور پر واجہ ایزار کو گرفتار کر لیا گیا ہے بیٹنگ نیز ہم اپنے رازم کو دے رہے ہیں ایس ایس پی رہنوار کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے کراچی میں خواجہ ایزار الحسن کے گھر اور خواجہ ایزار الحسن کو حراست میں لے لیا گیا ہے خواجہ ایزار کی جانب سے مزاہمت کی گئی ان کے گھر والوں کی جانب سے ان کے ایزار خانہ کے جانب سے مزاہمت کی گئی لیکن خواجہ ایزار الحسن کو راو انوار نے گرفتار کر لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملیر گڈاب کے جو پولیس ٹیشن نے وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے آپ کو یہ ریمائنڈ کروائیں کہ خواجہ ایزار الحسن ایم کیو ایم کے پارلیمنٹری لیڈر ہے اس وقت سندھ اسیمبلی کے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کو اب یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر دیگر ایم کیو ایم کے رہنوہ بھی موجود ہیں اس سارے صورتحال کی نگرانی وزیر علیہ السندھ خود کر رہے ہیں ڈی سی سنٹرل نے یہ کنفرم کیا تھا اور اب یہ اطلاع تاری ہیں کہ خواجہ ایزار الحسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے لیکن پولیس یہ صورتحال ابھی واضح نہیں کر رہی کہ خواجہ ایزار کو کس بنیاد پر حراست میں لیا گیا لیکن ابتدائی تلات یہی ہے کہ خواجہ ایزار کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا ہے اور راو انوار کی بکتر بنگاڑی میں زبردستی ان کو ڈالا گیا جبکہ مضاحمت کی گئی خواتین اور اہل محلہ کی جانب سے بھی فاروق ستار بھی ایم کیو ایم کرانوہ وہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے بھی یہاں پر مضاحمت کی گئی کہ ان کو نہ پکڑا جائے نہ حراست میں لیا جائے لیکن پولیس نے ان کو زبردستی بکتر بنگاڑی میں ڈال دیا ہم آپ کو بتائیں آپ سے کچھ دیر پہلے راو انوار نے میڈیا سے بھی بات کی تھی اور ان کا کہہ رہا تھا کہ چھاپا مارا گیا تھا خواجہ ایزار الحسن کے گھر پر وہاں پر بدنامے زمانہ ٹارگٹ کلر کی موجودگی کی اطلاع تھی اور چھاپے کے دوران مختلف گھروں کی تلاشی لی گئی جس میں خواجہ ایزار الحسن کا گھر بھی شامل تھا اور اچانک اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایس پی راو انوار وہاں پہنچے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ اور انہوں نے گرفتار کر لیا ہے خواجہ ایزار الحسن کو جو کہ پارلیمنٹو لیڈر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سند اسیمبلی میں اور ان کو حراست میں لینے کے بعد اب یہ مناظر بھی اپنی ٹیلیوین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں خواجہ ایزار الحسن کو زبردستی وہاں سے کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے ان کے پیچھے فاروق ستار بھی دیکھا جا سکتا ہے فاروق ستار جن کا ابھی ابھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا ایک بازو ابھی بھی ایک سلنگ میں ہے پٹی بندی بھی ابھی بھی ان کے بازو پر اور وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں خواجہ ایزار کو لیکن پولیس کی جارب سے شدید طاقت کا یہاں پر مظاہرہ کیا گیا ہے راو انوار کی جارب سے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں گھسیڈ ٹیوے لے کے گئے ہیں خواجہ ایزار الحسن کو اور ان کو بکتر بند گاڑی میں بکھا کر گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب ایس ایس پی راو انوار یہاں پر پہنچے تھے اور زبردستی خواجہ ایزار کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں یہ مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیچہ تانی اور مضاہمت تک کسی کو اتحال کی جارہی ہے یہاں پر تاغنان کی بڑی تعداد بھی موجود ہے ایس پی راو انوار خواجہ ایزار کو حراست میں لے کر اپنی بکتر بند گاڑی میں روانہ ہوتا ہے آغا سراج درانی جو سپیکر ہرسن اسیملی کے ان کا بھی کہنا تھا کہ ان کو اس چھاپے کے بارے میں نہیں پتا ہے اور ان کو اس ساری اطلاعات میڈیا کی جانب سے آئی ہیں آغا سراج درانی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس گرفتاری کے بارے میں اطلاع ہے یا نہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ آغا سراج درانی کو انفارم کرنا ضروری ہے جب کسی ایم پی اے کو گرفتار کیا جاتا ہے اور خواجہ ایزار الحسن آپ کو بتائے متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمنٹلی لیڈر ہیں سندھ اسیملی میں ان کو اب حراست میں لے لیا گیا ہے یہ مناظر اپنی پیلی انشکینز پر دیکھ سکتے ہیں فاروق ستار احتجاج کر رہے ہیں روکنی کی کوشش کر رہے ہیں پولیس والوں کو لیکن شدید طاقت کا مظاہرہ کیا گیا راو انبار کی جارب سے ایس ایس بی راو انبار نے اور ان کی ٹیم نے اب گرفتار کر لیا ہے خواجہ ایزار الحسن کو ان کو بکتر بند گاڑی میں بٹھا کر یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جب خواجہ ایزار الحسن کے گھر پر چھاپا مارا گیا تلاشی لی گئی کوئی گرفتاری تدائی طور پر عمل میں نہیں لائی گئی تھی وزیرالہ نے اس ساہ کا نوٹس لیا اور ایس 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 آرہ گوڑ کو بھی ساتھی ساتھ معاطل کیا گیا آئی جی سندھ سے بھی ریپورٹ طلب کی گئی لیکن اب صورتحال یک سر بدل گئی ہے آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین بھی مضاہمت کرتی دکھائی دے رہی ہیں سارکنان کی جارب سے نارے بازی کی جاتی رہی لیکن پولیس جو ہے وہ خواجہ ایزار الحسن کو بکتر بند گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئی ہے آپ کو تھوڑا سا ری کیاپ کریں آج خاجہ ازارلحسن کے گھر پر چاپا مارا گیا لیکن پولیس نے فوراں کہا کہ ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملا اور پولیس فوراں واپس چلی گئی اچانک راؤ انوار آئے کہ ایسا کیا ہوا فوری طور پر راؤ انوار وہاں پہ پہنچے اپنے ٹیم کے ساتھ انہوں نے خاجہ ازارلحسن کو گرفتار کر لیا ہے شدید مضاعمت کی گئی خاجہ ازارلحسن کے جارت سے ان کی گھر بالوں کے جارت سے خاجہ ازارلحسن کو پھر بھی پولیس بکتر بند گاڑی میں ڈال کر یہاں سے لے گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملیل گراب جو پولیس ٹیشن ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے ایک عجیب و غریب سیچویشن یہاں پر پیدا ہو گئی ہے ریحان حاش میں ہمارے بیوری چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان کچھ آپ کو پتا لگ سکا ہے کیوں گرفتار کیا گیا ہے خاجہ ازارلحسن کو ازارلحسن ایک تو رکون کامیشن تمہاری سیمیلی کے لابا قائد حضب اصلاف ازارلحسن نے سیمیلی میں پوزیشن لیدر ہیں تو بڑی اہن بات اس طرح واضح ہوتی ہے کہ اپوزیشن لیدر کو اس طرح گرفتار کر کے لے جائے جارہا تو وزیالہ سن بھی کافی نراض ہوئے تھے ایترچوں کو موصل کیا تھا تو قائد حضب اصلاف فوجہ ازارلحسن کو اب بقاعدہ گرفتار کرنی ہے لیکن رہان جب بہا چھاپا مارا گیا تو خاجہ ازارلحسن کے گھر سے نہ تو کوئی گرفتاری کی گئی اور نہ ہی کچھ برامت کیا گیا تو آپ کے ذرا کیا بتاتے ہیں آخر پولس نے کس قنیات پر یہ گرفتاری کی ہمارا رابطہ منتظہ ہو گیا رہان حاشمی سے ہم کوشش کریں کہ دوبارہ ان سے رابطہ کریں اور اس صورتحال کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں اچانک صورتحال تبدیل ہو گئی ہے کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں خاجہ ازارلحسن کے پہلے گھر پہ چھاپا مارا گیا وہاں سے کچھ برامت نہیں ہوا پولیس باپس چلے گئی پولیس کی جارب سے معذرت کی گئی وزیراعالہ سندھ کی جارب سے نوٹس لیا گیا سپیکر سندھ اسیملی کی جارب سے کہا گیا کہ ان کو تشویش ہے ساری صورتحال پر اچانک راؤ انوار وہاں پہ پہنچتے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ اور گرفتار کر لیتے ہیں خاجہ ازارلحسن کو ان کے گھر والوں کی جارب سے مضاحمت کی گئے خود خاجہ ازارلحسن جانے کو تیار نہیں تھے انہیں بھی شدید مضاحمت کی اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق سبتار بھی وہاں پر موجود تھے وہ بھی شدید احتجاج کرتے رہے کہ کس بنیاد پر خاجہ ازارلحسن کو گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن خاجہ ازارلحسن جو کہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن حسین اسیملی کے جو کہ ایمکیو ایم کے پارلمنٹری لیڈر بھی ہے اور ایمپی اے ہیں ممبر حسین اسیملی کے ان کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو وہاں سے اب شفٹ کیا جا رہا ہے ملیر گڈاب ایک کچھ اطلاعات کے مطابق ان کو وہاں لے جائے گیا ہے لیکن ابھی تک پولیس کی جانت سے واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کہاں ان کو لے جائے گیا ہے کن چارجز پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے کس بات کی ان سے تفتیش کی جائے گی خاجہ ازارلحسن کو آپ دیکھ سکتے ہیں راو انوار جو پہنچے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے انہوں نے گرفتار کیا ہے ایک بکتر بند گاڑی میں بٹھایا ہے اور وہاں سے منتقل کر دیا ہے جی ہاں لیکن جب پولیس ان کو حراست میں لے رہی تھی تو شدید مضاحمت کا بھی پولیس کو سامنا کرنا پڑا کیونکہ اہل کار کنان کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود تھی فاروخ ستار بھی یہاں پر موجود تھے اہل خانہ بھی خاجہ ازارلحسن کے یہاں پر موجود تھے اور ان کی جانت سے شدید مضاحمت کی گئی لیکن ہاں مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کس طرح سے کھیچہ تانی کرتے ہوئے خاجہ ازارلحسن کو بکتر بنگاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئی ساتھی ساتھ یہ بھی اطرات ہیں کہ خاجہ ازارلحسن کو ہتھ کڑیاں لگا کر راو انوار اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں جبکہ اہل خانہ یہاں پر موجود تھے ان کی جانت سے بھی شدید نارے بازی کی گئی اسی پر بات کرتے ہیں نبی تمال ہمارے ساتھ موجود ہیں نبی جیسے جانا چاہیں گے کچھ واضح ہوتا کہ پولیس نے آخر کس بنیاد پر ان کی گرفتاری کی بلکل اس سے پہلے راو انوار نے کہا تھا کہ ساتھانے ہاں بارہ مئی کی موجودتی کی اطلاع پر شاپا مارا گیا ہے رئیس محمقہ اور ساتھانے ہاں بارہ مئی کے جو موجودتی ان کا نام لیا تھا اس کے بعد راو انوار یہاں پر کچھ پہنچے جب ان سے پوچھا گیا تو یہاں کیوں آیا میں بتاتا ہوں کیوں آیا ہوں اس کے بعد پوچھا ایزار باہر نکلے پوچھا ایزار کی کا مقالمہ ہوا پوچھا ایزار نے کہا آپ نے مجھے فون کیا آنے سے پہلے جنگا میں آپ کو فون کیوں کروں گا آپ میرے ساتھ چلیں جس کے بعد مضاہمت کا آغاز ہوا بلکل ساتھ کھڑے ہوئے سے پوچھا ایزار کے انہوں نے شدید مضاہمت کی مضاہمت کے بعد خواتین ایدنی آئی اور یہاں پر کارکنان جو موجود تھے ان کی جانیت شدید نارے بازی کی اس کے بعد مضاہمت کی جانیت شدید نارے بازی کی جاتی رہی